ایف آئی اے نے ملزم پکڑا پولیس نے چھوڑ دیا ملزم جواز شوکت ایک کروڑ پانس لاکھ روپے کا فراڈ کر کے برون ملک فرار ہو رہا تھا ایف آئی اے نے ملزم کا نام ای سی ال میں ہونے پر لاہور ائرپورٹ پر گرفتار کیا ایف آئی اے نے ملزم کو گڑی شاہو پولیس کے حوالے کیا تھا مزید جانتے ہیں نمائندہ لاہورن شاہد حنیف سے شاہد حنیف پولیس کی بڑی غفلت ہے کہ ایف آئی اے نے ایک ملزم کو گرفتار کیا اور پولیس نے اسے باس آنی چھوڑ دیا عجیز شہر لاہور میں فراڈ کے کیسز جو ہیں وہ آم ہو چکے ہیں جواد شوکت جو کہ چار سے پانچ مقدمات میں اشتہاری ہے اور ایک جو میرے ساتھ زبیر صاحب موجود ہیں ان کے ساتھ بھی ایک کروڑ پانچ لاکھا فراڈ کرنے کے بعد اشتہاری ہونے کا بعد جب فراڈ ہونے کی کوشش کر رہا تھا لیکن انہوں نے ایسی ایل میں نام ڈلوا رکھا تھا جس سے ایف آئی اے نے ائرپورٹ لاہور ائرپورٹ سے گرفتار کیا اور تھانا گڑی شہو جہاں پہ مقدمہ درج تھا پولیس کے حوالے کر دیا اور ایسے اثر اور اصوح کے وہ پولیس اسے چھوڑنے پر مجبور ہوگی میرے ساتھ جو متاثرہ شہری ہیں میرے ساتھ موجود ہیں اسے جانتے ہیں کہ کیسے اثر اور اصوح ہیں کہ اشتہاری ملزم کو پولیس چھوڑنے پر مجبور ہوئی اسلام علیکم اچھا کتنے کا فراڈ ہے اور پولیس نے کیسے چھوڑ دیا کہ اشتہاری ملزم کو اچھا ہمارے جو پرچے میں ہے نا ایک کروڑ پانچ لاکہ جو اس بندے نے فراڈ کیا ٹوٹل یہ پانچ پرچوں میں اشتہاری تھا اور جو اس کے پرچے وہ تقریباً پانچ کروڑ کے قریب بانتی ہیں جو یہ اس میں اشتہاری تھا یہ پہلے بھی جو ہے ہیڈکوارٹر ڈی ایج انویسٹیکیشن سے یہ بھا گیا ہے ٹھیک ہے یہ اور جو ہے دوبارہ یہ جمعیرات کو جو ہے لوہر ایڈ پورٹ سے دبائی کے لئے روانہ ہو رہا تھا تو ایف آئی اے نے اس کی گرفتاری ڈالی ہے اس نے وہاں ان کو بڑی پیشکش بھی کی پیسوں کی لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں ایف آئی اے کو جنہوں نے اس کی پیشکش کو جو نامنظور کرتے ہوئے اس کی گرفتاری ڈال کے تھانہ گڑی شو کے حوالے کیا اور تھانہ گڑی شو والوں نے اس کو گرفتار کر کے جب تھانے میں لے کے آئے ہیں تو اس کو برے پروٹوکول کے ساتھ جو ہے وہ اس کو ریلیف دے کے اس کو چھوڑ دیا کیسے اثر اور سوکھ ہیں کہ اشتہاری ملزم جس کو ایف آئی اے پولیس کے حوالے کر دی اور پولیس چھوڑ رہی ہے جی اس کے بیگ پہ جو ہے نا اس کی بھائی کی کافی جو ہے وہ اس کو سپورٹ ہے اس کی بھائی کی تو اس وجہ سے جو ہے پولیس اس کو چھوڑ رہی ہے جی اچھا تو آگے بتائیے گا کیا اپیل کرنا چاہیں گے آلہ حکام سے آپ میں آجی اسمان انبر صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ نے تھانوں کو تو اپگریٹ کر دی ہے پی سی ہوتل جیسا انورٹمنٹ دے دی ہے لیکن جو تھانے میں کام کرنے والا عملہ ہے یہاں کوئی بڑا افسر ہے کیا وہ اپنی ڈیوٹی مانداری سے نبا رہا ہے کیا اس کو تھانے والوں کو اس اشتیاری کو چھوڑنا جائی تھا تو میری ان سے بڑی اپیل ہے کہ یہ اس کی گرفتاری کو یقینی بنایا جائے اور سی ایم پنجاب موسی نکوی سے بھی اپیل ہے کہ اس پر سکت سے سکت ایکشن لیا گیا بہت زیادہ فراد اس نے کی ہے اس کے علاوہ بھی اس کے بہت زیارے پیسے ہیں جو پرچوں کے علاوہ بھی ہیں جو بیوہ عورتیں ان کے پیسے بھی ہیں تو ہماری اپیل ہے آلہ حکام سے کہ میں انصاف دلایا جائے بہت شکریہ شاہد حنیف